نمسکر میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سی این این نیوز تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی پرمو خبر سے جانکر کے انصار کونی گاؤں نوازی آشیش و جائسوال سرائی سکول میں دسویں کا چھاتر تھا سومبار کو وہیں مدھیان اوکاش کے دوران اپنے سہپاتھی کے ساتھ پب جی گیم کھیلنے کے لیے پاس کے ہی ارہر کے کھیت میں چلا گیا تھا آشیش پچاس روپے ہار گیا تو گھر پر ڈانٹ کھانے کی چنتہ ستانے لگی اس نے سہپاتھی سے پچاس روپے واپس مانگے اسی بات پر ویواد ہو گیا اور سہپاتھی نے اس کی سر پر پتھر سے حملہ کر دیا جس سے وہیں وہیں دھیر ہو گیا خون بہتا دیکھ اب چاری سہپاتھی گھبرا گیا اور اسے اٹھا کر پاس کہی تعلاب میں فک کر بھاگ نکلا ادھر آشیش کی گمشدگی درج ہونے کے چلتے تلاش ہوتی رہی شب ملا تب کھلا راز ایس ڈی او پی دیو سر پریانکہ پانڈرے نے بتایا کہ سومبار کو آشیش کے گھر نہیں پہنچنے پر تلاش کی تھی اس کے پتہ کیشب پرساد جوائس فال نے کمشدگی درج کر آئی تھی تلاشی میں اس کی چپر ارہر کے خیت میں ملی تھی اور شب بدوار کو تالاب سے برامد ہوا وہیں آخری بار جس سہپاتھی کے ساتھ دیکھا گیا تھا تو اسے تھانے لاکر پوچھتاچ کی گئے اس نے سارا راز کھول دیا آشیش پریوار کا اکلوتا پتر تھا قریبیوں کی مانے تو کافی منتوں کے بعد اس کا جنم ہوا تھا اس کا وزن مہا جو 900 گرام ہونے کے چلتے بڑی کٹنائی سے اسے پالا تھا اس لیے پریوار اسے لے کر بہتی سمویدنشیل تھا اس کے اس طرح چلے جانے سے پورا پریوار بدہ واز ہے خبروں میں اب تک لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی پرمو خبر کے ساتھ تب تک لیے نمسکار اور دیکھتے رہیے سینن نیوز